بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی من یطمین کن بفارشة مبینة مُبَيِّنَتِي يُضَاعَفْ لَهَا الْعَلَابُ وَرْضُمْ فَيِّمْ زِعْفَيِّمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا یہ صورت اللہ حضاب کی آیت نمبر تیس ہے یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے ازواجِ متحرات کو چار خطابات کیے یا نساء النبی آگے آیت نمبر بتیس میں بھی ہے یا نساء النبی پھر آیت نمبر تینتیس میں ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ قُلْنَا پھر آیت نمبر چونتیس میں ہے کہ وَزْقُلْنَا دو خطابات میں یا نساء النبی کا انداز ہے اور دو میں وہ قَرْنَا اور وَزْقُلْنَا کا انداز ہے ازواجِ متحرات کا مقام نہایت یزید ہے اور اسی عظمت کی وجہ سے ان آیات میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو جتنا بڑا عظیم ہوتا ہے اس کی غلطی بھی عظیم ہوتی ہے اور اس کا سواب بھی بڑا ہوتا ہے ازواجِ متحرات کو جو یہ اختیار دیا گیا کہ تم کیا پسند کرتی ہو تو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو پسند کیا اب اللہ تعالیٰ نے ان کی مقام کی عظمت کو بیان کیا جو ایک طرح ان کے لئے انعام ہے اس میں شروع میں تو یہ اندازِ وحید ہے کہ یا انحساء النبی اے نبی کی بیویوں نبی کی عورتوں یا سے ہو گیا خطاب متوجہ کرنے کا پھر نبی کی طرف نسبت کی گئی کہ تم عام عورتیں نہیں ہو بلکہ نبی کی عورتیں مَنْ يَأْتِ مِنْ كُنَّا جو کوئی بھی لے کر آئے گا تم میں سے اور جو کوئی بھی کرے گا تم میں سے بِفَاحِشَتِ مُبَيِّنَا زاہری بُرَائِ يُضَاعَفْ لَهَ الْعَذَابُ زِعْفَائِن تو دجن کیا جائے گا اس کے لئے عذاب دُغْرَا اور یہ کام اللہ پر آسان ہے تم میں جو گلتی کرے گا اس کا عذاب اس کی سزا اس کو دُجن دی جائے گی اب یہاں بِفَاحِشَتِ مُبَيِّنَا کا لفظ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ و تعالیٰ عنہ سے مروی ہے تفسیر معالم اور تنزیل میں بحر المحید میں اور اس کی علاوہ بہت سری تفاصیر میں کہ وَالْمُرَادُهَاهُنَا بِالْفَاحِشَتِ اَنْ مُشُوزُ وَسُوءُ الْخُلْقِ اس آیت میں فاہشہ سے مراد نافرمانی کرنا اور بداخلاقی کرنا اے نبی کی عورتوں تم میں سے کوئی بھی اگر نافرمانی یا بداخلاقی کرے گا تو اس کے لئے سزا دبل ہے اور یہ دورہ عذاب اور دچند عذاب اس لئے کہ وہ ایک تو وہ گناہ ہے ہی لیکن گناہ کے ساتھ ساتھ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عیضا پہنچانا اور آپ کے ادب و احترام میں خلل ڈالنا بھی ہے تو اس طرح یہ قصور بھی گویا کہ دورے ہو گئے کہ تمہارا ایک قصور تو بجائے خود وہ فاہشہ ہے وہ بداخلاقی ہے وہ نافرمانی ہے لیکن تمہیں چونکہ نسبت زوجیت حاصل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہویا کہ اس نسبت زوجیت کی غرمت کو بھی ٹھیس پہنچا ہے لہذا یوزعف لہا لہذا زرفین زرفین بعض نے بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یعنی ان کے لئے دہرہ عذاب ہوگا ایک عذاب دنیا میں اور دوسرا عذاب آخرت رولوانی میں اللہ معنوشی نے لکھا ہے کہ یہ درست نہیں ہے بلکہ زرفین کا مطلب یہ ہے کہ یہ سزا اور یہ عذاب ان کو آخرت میں جو ملے گا وہ ڈبل ملے گا اور چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو لیکن گناہ سنگین ہے تو سزا توڑی اور یہ جو زرف کا لفظ ہے ویسے تو یہ زرف کا لفظ دوچند کو ہی کہتے ہیں زرفین کا مطلب تو ہو گیا دوچند کا دوچند یعنی چارچند زرفین لیکن یہاں یہ زرف کا لفظ مثل کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور کس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے زرفین یعنی مثلین دوچند تو عذاب ڈبل ہو سزا ڈبل ہو بفاہشت مبینہ میں فاہشہ کا لفظ زنا کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن چونکہ انبیاء علیہ السلام کی بیویاں دوسرے گناہ چاہے وہ کفر کیوں نہ ہو وہ ان سے ہو جائے تو ہو جائے لیکن زنا کے گناہ سے انبیاء کی ازواج کو اللہ نے پاک رکھا ہے اس لئے مفسرین نے بعض مفسرین نے یہاں بفاہشت مبینہ میں زنا والا مانا اور زنا والا فاہشہ یہ مانا مراد نہیں لیا ہے اس لئے کہ فاہشہ بمانا زنا تو ازواج متحرات سے متصور ہی نہیں اس کا تسرہ سے امکان ہی نہیں ہے وہ تو محال ہے اور اور دوسری وجہ یہ کہ اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ یہاں مبینہ کا لفظ ہے اور مبینہ جو کہ متبینہ کے معنی میں ہیں ظاہر تو ظاہر فاہشہ پھر زنا نہیں ہوتا اس لئے کہ زنا وہ فاہشہ ہے جس کا تسطر کیا جاتا ہے جس کو چھپایا جاتا ہے اور یہاں ہے مفاہشت مبینہ تو یہ ظاہر ہونے کا جو معنی مبینہ کی قید کے ساتھ جو فاہشہ ہے یہ اس کی ایک دلیل ہے کہ یہاں ظنا مراد نہیں دوم یہ کہ قرآن مجید میں یہ لفظ فاہشہ اللہ ما قرطبی نے نقل کیا ہے جب یہ معرفہ ذکر ہو الفاہشہ تو پھر تو مراد اس میں ظنا ہے لیکن جب یہ بفاہشہ بغیر الف لام کے ذکر ہو تو پھر اس سے مراد ظنا نہیں دیا یہ ایک لفظی انداز بیان ہے قرآن کا جو ذکر کیا گیا ہے لیکن یہ بات توجہ توجہ لائق ہے کہ اس آیت میں ازواج سے نساء النبی سے فاہشت مبینہ کے صدور کا ذکر نہیں ہے کہ کوئی فاہشہ بینہ سادر ہوا ہے بلکہ یہ تو ایک شرط ہے کہ جس سے فاہشہ مبینہ سادر ہوگا عذاب دورہ ہوا امام ابن کسیر فرماتے ہیں کہ وَعَلَىٰ كُلِّ تَقْدِیْرٍ فَهُوَ شَرْطُ وَشَّرْطُ لَا يَقْتَزِ الْوُقُورُ ہر تقدیر پہ اگر فاہشہ سے کچھ بھی مراد ہو یہ تو شرط ہے اور شرط یہ اس بات کو لازم تو نہیں ہے کہ وہ واقع بھی ہو تو فاہشہ سے مراد اگر زنا بھی مراد ہو تو اس کے مقوع کا تو ذکر نہیں ہے آیت میں کہ خام خائی یہ مراد ہی آجائے اگر جی مفسرین نے یہ توجیح مبینہ کی بنیاد پر تو کی ہے اور انبیاء علیہ مسلام کی ازواج سے زنا کا صدور متصور ہی نہیں ہے تو یہ اور ابن عباس کا معنہ بھی ہم نے شروع میں ذکر کیا لیکن اگر مراد اس میں داخل ہو بھی جائے زنا یا بے آیائی تو یہاں شرط ہے اور کوئی ان سے سادر ہونے والی بات تو نہیں ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی اگر آپ شرق کریں گے تو آپ کا عمل برباد جائے تو اس کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ نبی سے شرق کا ظلور ہو سکتا ہے کوئی نبی شرق تو نہیں کرتا نہ کر سکتا ہے انبیان السلام کو تو اللہ نے معصوم رکھا ہے شرق سے ہر حال قبل از نبوت بھی بعد از نبوت تو لئن اشرقت لیحبت نعمل کائے بفرض محال جس کو کہتے بفرض اگر ظاہری فاہشہ اور بدی کا ظہور ہو تو سزا دوری یا اللہ نے فرمایا ہے اگر رحمان کا کوئی ولد ہوتا تو میں اس کا سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہو تو اس کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ رحمان کے لیے ولد کا ہونا ممکن ہے ممکن ہی نہیں متصور ہی نہیں لیکن وہ شرط ہے یا نساء النبی اے نبی کی بیویوں مئی اخت من قرنہ جو کوئی بھی کرے گا تم اللہ تعالیٰ کا تو کوئی نسب نہیں ہے تو اگر تمہارا کوئی خصور ہوگا تو یہ سزا ملے گی وَمَنْ يَقْنُتْمِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُقتِهَا عَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَعْتَدْنَا لَهَا رِلْقَنْ كَرِيمًا اور جو کوئی بھی اطاعت کرے گا تم میں سے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور عمل کرے گا نیک تو ہم دیں گے اس کو اس کا عجر مر تینی دو جنگ وَعَتَدْنَا لَهَا رِزْقًا کریمًا اور ہم نے تیار کر رکھ آئے اس کے لیے رزق کریمًا عُمدہ جنت میں یہ اس کے برخلاف اب اگر ازواج کوئی نیکی کرے ان کی اطاعت ان کی عمل صالح اور ان کی نیکی کا عجر بھی دورہ ہوگا وَمَنْ يَقْنُتْ قُرُود کا مطلب ہوتا ہے اطاعت کرنا یہ وَتَعْمَلْ سَالِحَا وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ سَالِحَا کیا یہ تقرار ہے کہ قنوط اطاعت اور اطاعت بھی عمل سالح اور وَتَعْمَلْ سَالِحَا اس کو پھر وَمَنْ يَقْنُتْ پر عاطف کیا گیا ہے تو دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے قنوط کا اطاعت کا اور عمل سالح کا اس لیے بعض اہل علم تشریح کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ قنوط کا مطلب یہ کہ جنہوں نے دل کے اندر دل سے خشو اور خضو کا اظہار کیا اور پھر آزا سے عمل دکھایا یا یوں کہہ لیں کہ جنہوں نے اطاعت کی احکام دینیاں کے اندر اور پھر ساتھ میں نبی کے گھریلوں کاموں میں بھی ان کا ہاتھ بٹا کر عمل سالح کیا تو تابیرات کچھ بھی ہو مقصد تو واضح ہے اور اگر تقرار ہو بھی تو کوئی مسئلہ نہیں یہ تو سمجھانے کا انداز ہے اور ایک طرح دوام اور استمرار ہے کہ جو اس عمل سالح کے اس سلسلے پر جاری ساری رہا کہ اطاعت کی اور پھر عمل سالحہ میں مسئلسل اضافہ کرتی رہی تو ہم انہیں ان کا عجل دوبرا دیں گے قاف نون تا قلود سے قلود قنطا قنطا یقنطو اور اس کا مطلب ہوتا ہے ساکت رہنا اس لئے وم ان یقنط کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے وہ معانی میں ہے وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ یعنی ساکتین جو اللہ رسول کے حکم کے آگے خاموش رہے ہیں شرط ہے نا شرط مجزوم ہوتا ہے اِن وَلَمْ لَمَّا وَلَمْ اَمْرُ لَا اِلَهِ نَيْنِيزِ پَنجْ حَرْفُ جَازِمِ فِحْلَدْرِ اِسَاحِبْ تَوِیزِ جو ان شرطیہ ہے یا جو شرطیہ کے معنی میں ہیں وہ شرط مجزوم ہوتا ہے من میں ان شامل ہے تو یہ من جو ہے شرطیہ ہے اب یہ من شرطیہ جب یقنت پر داخل ہوتا ہے تو یہ فعل مزارے تھا یقنتو من کی وجہ سے ہو گیا جزم وَمَنْ یقنت آگے پھر اس کی جزا آ رہی ہے نُؤْتِحَا یہ نُؤْتِحَا بھی اصل میں تھا نُؤْتِحَا وہاں پر جزم کی وجہ سے وہ حرف علک یا گرے تو وہ ہو گیا نُؤْتِحَا تو مَمَنْ یقْنُتْ اور نُؤْتِحَا یہ دونوں مجزوم ہیں اس پر جزم شرط اور یہ جزا لیکن وہاں تو جزم ظاہر ہو گیا اور یہاں چونکہ حرف علت تھا تو حرف علت گر گیا جزم کی جگہ یہ جو پہلا حکم ہے کہ تمہارے گناہ کی سزا تمہیں دوری دی جائے گی یہ تو ازواج متحرات کے ساتھ خاص ہوا اور اس کے زمن میں یہ بات نکل آئی کہ بڑے لوگوں کے جرم بھی سنگین ہوتے ہیں لیکن یہ جو دوسرا ہے کہ کسی کے نیک عمل کا عجر اسے دورہ دیا جائے گا یہ امت میں اور بھی ایسے لوگ ہیں جن کو ان کے درجے کے حساب سے اور عمل کے حساب سے عجر زیادہ دیا جائے گا تو دورہ عجر تو جیسے مثلا کوئی شخص کتابی ہو اور وہ ایمان لائے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو حدیث میں ہے کہ اس کو بھی دورہ عجر ملے گا تو اور بھی کئی عمال ہیں جس پہ عجر دورہ ملے گا تو ایک عمل کا سواب بڑھتا رہتا ہے دس گناہ لیکن ازواج متحرات کے لیے جو نوتہ عجرہ مرتین دو دفعہ ہے یہ یعنی دس نیکیاں جہاں ملنی ہے وہاں بیس ملے یہ مرتین اور دنیا میں ایسی زندگی تو گزارے گی لیکن ہم نے جنت میں ان کے لیے کریم رزق رکھا ہے رزق صرف کھانے کو نہیں کہتے بلکہ رزق کا معنی تو نصیب اور حصہ اور بہت ساری دوسری چیزیں سب کے لیے عام ہیں اور کریم اور کرامت اور عزق ہر چیز کی نسبت سے الگ الگ ہوتی ہے تو رزق کریم کیا ہوتا ہے کہ وہ رزق آمدہ بھی ہو اچھا بھی ہو مرضی کا ہو اس میں کوئی تکلیف اور مشقت نہ ہو اور لائے رہے کہ رزق کریم کا عظیم اطلاق اور کامل اطلاق تو جنت کے رزق پر ہی ہو سکتا ہے البتہ اس سے یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس آیت میں یہ اشارہ بھی دے دیا کہ ہم دنیا کے اندر بھی حلال رزق اور فراوانی اور مشقت عطا کریں گے چنانچہ ازواج متحرات پر بعد کے ادوار میں پھر بڑی فراوانی بھی آئی تھی کہ ایک ایک سال کا پورا پورا خرچہوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تھا اور خیبر کے فتح خیبر کے بعد تو بڑی فراوانی ہو گئی تھا ہاں یہ دوسری بات ہے کہ ان کا مزاج ہی ایسا زاہدانہ اور قناعات والا بن چکا تھا کہ وہ ان ساری چیزوں کو صدقہ کر دیتی تھی مگر یہ رزق کریم دنیا میں بھی انہیں یہ غصت اور فراختوں نہیں مگر اصل تو فی الجنہ ہے وَاَعْتَقْنَا لَعَا رِزْقًا کریمہ یا نساء النبی لستنك احد من النسائن اتقيتم فلا تخضعن بالقول فیطمع اللذی فی قلبه مرد مرد وقلن قولا معروفا اے نبی کی بیویوں نہیں ہو تم عام عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح بھی اگر تم تقوی اختیار کرو اے نبی کی بیویوں تمہاری پوزیشن یہ ہے کہ عام دوسری عورتوں کی طرح تم نہیں ہو تمہارا مقام بہت عظیم ہے تم اس کو سمجھو کہ تمہاری نسبت زوجیت کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے یہ وہ اعزاز و شرافت ہے کہ جو اعزاز و شرافت تو میں نصیب ہوا ہے اب اس کا تم نے لاج رکھنا ہے تو دوسری عورتوں میں سے اور عام عورتوں میں سے کوئی بھی تمہاری طرح نہیں ہے تم میں سے کسی کی طرح بھی امت کی عورتوں میں سے کوئی عورت نہیں ہے یہ اہدن کا لفظ جب نفی کے انداز میں استعمال ہوتا ہے تو اس میں نہایت عموم ہوتا ہے اور مذکر اور مؤنس دونوں کو شامل ہوتا ہے تو یہاں جماعتین کا لفظ مقدر ماننے کی ضرورت نہیں اور اس پر ایک یہ سوال بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مریم کو حضرت فاطمہ کو حضرت آسیہ کو جو فضیلت تھی اور ان کی فضیلت تو بہت عظیم اور عمدہ اور بہت ساری نوایات سے ثابت ہے جبکہ اس سے اس جملے سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی بھی عورت ان کے منزلے کے برابر نہیں تو یہ زوجیت کی جو خاص فضیلت ہے اور نسبت زوجیت کا جو تعلق ہے اس فضیلت خاصہ تک تو ان میں سے بھی کوئی عورت نہیں پہنچتی یہ الگ بات ہے کہ عمومی فضیلت دوسری احادیث کی بنیاد پر حضرت فاطمہ کو یا حضرت مریم کو یا حضرت آسیہ کو حاصل ہے تو یہ اس کے منافی نہیں یہاں تو نبی کی بیوی کی حیثیت سے جو فضیلت ہے وہ باقی امت کی عورتوں میں سے کسی کو حاصل نہیں یہ بیان کرنا مقصد اور ظاہر ہے کہ اس امت کی عورتوں میں بھی جو فضیلت ہے وہ جو مخصوص دوسری احادیث میں فضیلت الگ سے ثابت ہو وہ اپنی جگہ ثابت ہے آیت کا مطلب ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے بعد اس زوجیت کی نسبت کی جو فضیلت ہے اس قسم کی عظیم فضیلت اب کسی دوسری عورت کو حاصل نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں ایک خاص حیثیت سے فضیلت تو ان احادیث کی بنیاد پر کوئی یہ اشکال والی کوئی بات نہیں اور اس میں انت تقیتن کی جو قید ہے یہ اصل میں اس لیے لگائی گئی ہے کہ محتاط تو رہنا ہے اور اصل تمہاری فضیلت کے لیے تقوی تو شرط ہے اور امید اور خوف کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے اس شرط کو ساتھ میں رکھا گیا ہے فلا تخزعن بالقو یہ جو انت تقیتن ہے یہ پہلے کے جملے کے ساتھ اگر یہ بات کے جملے کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے اگر تم ڈڑتی ہو اور تقوی اختیار کرتی ہو تو فلا تخزعن بالقو فلا تخزعن بالقو پس نرم بات نہ کرو نرمی سے کلام نہ کرو فیتما اللذی فی قلب ہی مرز ورنہ تو امید کرے گا اور لعلج کرے گا وہ شخص جس کے دل میں مرز ہو یہ ادایت عام عورت بھی کمیونکیٹ ہی عام عورتیں بھی اس میں داخل اور شامل ہے جیسے کہ اگلی خطابات سے بھی یہ واضح ہے لیکن ان کا مقام بلد ہے تو خطاب اولی ان سے وہ آگے آ رہے ہیں ہم وہ کرنا فی وی اتکرنا اس میں بتائیں بتائیں فلا تخزان بالقول پس نرم اور ملائم گفتگو نہ کر اور ایسی بات نہ کرو کہ جس سے جس میں ایسی نرمی ہو ایسی نزاکت ہو یا ایسی شیرینی ہو کہ بیمار دل والے لوگ ان کے جذبات عبارنے والے ہو اور وہ کسی غلط فہمی میں مقتلا ہو وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا اور بات کرو بات مناسب ایسی بات کرو جو بات بجائے خود صحیح بھی ہو اور ایسے لہجے سے کرو کہ جس لہجے کہ اندر کسی قسم کی کوئی ناز نہ ہو یہ خطاب فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ یہ خاص کر ازواج متحرات سے جو کیا گیا ہے اس میں ایک نقطے کی بات یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی منافق منافق آدمی آ کر اس قسم کے سوالات کرے جن سوالات کے جوابات میں وہ اپنے مطلب کی کوئی بات نکالے اور یہ پروپیگنڈا کرنے کا اس کو موقع ملے سوالات باز وہ فصیلین نے مرض ان کا معنی منافقت سے کیا ہے کہ جس کے دل میں منافقت ہے وہ کوئی انہی باتوں کو لے کر امید میں نہ ہو جائے کہ انہی باتوں کو پروپیگنڈا کا ذریعہ بنا دیں یا پھر جس کے دل میں فجور ہے فسق ہے اور شہوت ہے اس مرض والے کوئی لالچ نہ ملے کہ جب گفتگو ہو اور بات ہو جس کی ضرورت ہوگی اور وہ ان باتوں باتوں میں ان کو شیطان غسوسہ دیں اور وہ کسی دوسری جانب اس کی ذہنیت منتقل ہو لہٰذا اس سے اجتناب کے لئے تم اپنے کلام کو اپنے لہجے کو اپنی باتوں کو درست کر دو تو جو سیدھی سادھی بات ہو جو ضرورت والی بات ہو وہ کر دو اور بس اس سے یہ بات تو ظاہر آیت سے معلوم ہو گئی کہ عورتوں کے اجانب کے ساتھ اجنبیوں کے ساتھ کلام کرنے پر مطلقاً پابندی تو نہیں یہ بات تو معلوم ہو رہی ہے اس لئے کہ مطلقاً پابندی لگائی جاتی تو یہ کہ ان سے بات ہی نہیں کرو یہ نہیں کہا لہذا کلام کی اجازت تو ہے اور مطلقاً ممانعت تو نہیں ہے لیکن بضرورت ہے اور ضرورت تو پڑتی ہے اب بضرورت کلام کرنے میں بھی یہ پابندی لگا دی کہ وہ بات ایسی ہو جو تو ٹوک ہو اور ایسی بات ہو جس میں کوئی ناز نہ ہو کوئی لہجے کے اندر شیرینی کا انداز نہ ہو بلکہ وہ سخت ترین لہجہ کی کبھی ذکر نہیں ہے اس لئے کہ آگے ہیں وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا توہین والا انداز بھی نہ ہو لیکن کلام کے اندر کسی قدر روکہ پن ہو کچھ خشونت ہو روکہ پن ہو یہ الفات تفسیر عثمانی کا یہ لفظ ذہن میں آگیا ہے اس انداز خشونت اور روکہ پن ہو یہ ہے وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلُ اب یہاں کچھ تشریح تو ہم نے صورت النور میں ان آیات میں بھی کی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عورتیں جب چلیں تو وہ اپنے پاؤں کو زمین پر نہ مارے تاکہ ان کی زیور کی آواز بھی غیر محرموں تک نہ پہنچے تو ظاہرِ مقصد تو جب زیور کی آواز نہ پہنچے تو عورت کی آواز تو اس سے بڑھ کر ہے تو بالعموم عورت کی آواز کے بارے میں کہ کیا وہ سطر میں داخل ہے یا نہیں تو جواب یہ کہ مطلقاً ممنوع نہیں اور سطر میں داخل نہیں لیکن ملا ضرورت پسندیدہ نہیں اور بزرورت جائز ہے مگر کچھ شرائط کے ساتھ اور وہ شرائط یہ ہیں جو اس آیت میں اب جب ازواج متحرات جیسی پاکیزہ قواتین اور اس زمانے کے پاکیزہ لوگوں کے لیے یہ حکم ہے تو امت کی عام عورتیں کیا اس حکم سے مشتصنہ ہوگی کیا یہ سیاق و سواق سے یا کسی بھی عقل کے پیمانے پر یہ بات بطور دلیل کے کی جا سکتی ہے کہ یہ بات ان کے ساتھ خاص ہے اور جس دین کے اندر اس قدر سخت حکم ہے ممانیت ہے فلا تخظان امیل قول کے قول کے ذریعے سے کیا اس دین میں یہ جائز ہے کہ عورت پھر سٹیج پر آئے اور گانے گید گائے اور پھر خاص کر عاشقانہ گید گائے اور پھر دراموں کے اندر معشوقوں کا کردار ادا کرے اور پھر مخلوق مجالس اور جہازوں اور بسوں میں مسافروں کو دل لبانے کی تربیت انہیں دی جائے اور اجتماعی تقریبات میں اور مخلوق مجالس میں وہ بندھن کر آئے تو یہ ساری چیزیں اس کا دین سے کیا تعلق بنتا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ کے اس سری حکم کے بات کیا پھر بھی کوئی دلیل چاہیے یہ عظیم پاک کیزہ لوگ جو ان پر یہ پابندی ہے اور لگائی جا رہی اور اللہ کی طرف شکر ممنوع کیا گیا ہے کہ وہ اس قسم کی گفتگو نہ کریں اور امی بوقت ضرورت بقدر ضرورت تو امت کی عام خواتین اس حکم کو کیا ہن کے ساتھ خاص قرار دیں کیا ہن کے لئے پھر سب روان ہو کیا یہی طرز استدلال ہو تو یہ خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں اب اگلی آیات میں مزید احکام آنے وَقَرْنَ فِي بُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجًا جَائِلِيَّةِ الْمُولَىٰ وَأَقِرْنَ الصَّلَاةَ وَآَاتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطْرِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهَ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْعِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَقَرْنَ فِي بُوتِكُنَّ اور تہری رہو اپنے گھروں میں وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجًا جَاہِلِيَّةِ الْمُولَىٰ اور ثابتہ جاہلیت کے دور کی طرح اپنے زیب و زینت کا اظہار مت کرو وَلَا تَبَرَّجْنَ اور نمائع نہ کرو اپنے محاصن کو تَبَرُّجَ الْجَاہِلِيَّةِ الْمُولَىٰ سابقہ جاہلیت کی طرح ظاہر کرنا وَعَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَرْنَمَازْ قَائِمْ كَرُوْ وَحَاتِينَ الزَّكَاةَ وَرْزَكَاةِ دُوْ وَعَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اب گروہ میں بیٹھی رہو وَقَرْنَا کا لفظ ہے یہ وَقَرْنَا کا لفظ حصل میں ہے قَرْرَ يَقَرْرُ سَي قَرْرَ يَقَرْرُ مَا بِسَمِعَ سَي عَلِمَ يَعْلَمُ سَمِعَ يَسْمَعُ قَرْرَ يَقْرَرُ قَرْرَ يَقَرْرُ کامانا کیا ہے قرار سے قرار پکڑو تہری رہو ٹک کر بیٹو وَقَرْنَا اور یہ وَقَار سے بھی ہو سکتا ہے لیکن اس صورت میں پھر یہ ہوگا قِرْنَا ایک جرات جیسا ہے قِرْنَا تو مفہوم تو ایک ہی ہوگا اب گروں کے اندر ٹک کر بیٹھی رہو اور ٹہری رہو تو کیا باہر نہ نکڑو اس آیت میں مطلقا کہا گیا ہے کہ گروں میں بیٹھی رہو یوں کہا گیا ہے گویا کہ باہر نکلنے کا کوئی ذکر ہی نہیں لیکن دوسری آیت جو کہ اس صورت العذاب میں آگے آ رہی ہے کہ اے نبی ازواج متحرات سے بھی اور ایمان والوں کی بیٹیوں سے بھی یہ کہہ دیں کہ وہ اپنے اوپر چادر ڈال کر نکلیں چادر ڈال دیں اس آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ نکلنے کی بھی کوئی صورت ہے اور حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج متحرات سے کہا کہ قد اُزِنَ لَكُنَّا انتَ خُرُجْنَا لِحَاجَتِكُنَّا تمہیں یہ اجازت دی گئی ہے کہ تم اپنی حاجت کے لیے نکلو اس آیت اور اس حدیث کی روشنی میں اور غزوات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج متحرات کو ساتھ لے گئے تھے اس آیت کے نزول کے بعد بھی اور حج اور عمرے کے سفر بھی ازواج نے کیے تھے حضرت سودا اور زینب کے علاوہ لہذا وَقَرْنَ فِي بُيُّتِكُنَّا کا معنی یہ ہے کہ کروں کے اندر رہنا تو اصل مگر بوقت ضرورت نکلنے کی اجازت ہے ضرورت اور حاجت کیا ہے یہ فرق کرنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ کیا ضرورت ہے اور کیا ضرورت نہیں ضرورت شرعی ہے ضرورت تبعی ہے حج عمرے کے لئے جانا ہے وہ ایک ضرورت ہے تبعی ضروریات ہیں بیماری ہے والدین کے ہاں جانا ہے بیمار پرسی ہے یہ ضروریات تو ہے ان ضروریات کے علاوہ دائرہ کار شریعت نے یہ مقرر کیا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُّتِكُنَّا گروں کے اندر ہی ٹہمی لگو اس لئے امام ابن کثیر نے اس کا کیا معنی کیا ہے اَلْزِمْنَ بُيُّتَكُنَّا فَلَا تَخْرُجْنَ لِغَيْرِ حَاجَتِنَ گروں کو لازم پکڑ لو اور بغیر حاجت کے گروں سے مت نکلو یہ خواتین کا دائرہ کار ہے جو شریعت نے تے کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّ الْمَرْعَةَ عَوْرَةُ بے شک عورت عورت ہے عورت عورت ہے عورت کا لفظ ہی عربیت کے اعتبار سے اس کا مطلب ہے چھپی ہوئی چھپانے کی چیز ہے جب کوئی عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو طاقتہ رہتا ہے اور سب سے زیادہ قریب رب کی رحمت کے عورت اس وقت ہوتی ہے جب وہ گھر کے اندر گھر کے اندر ہوتی نماز میں بھی یہ مستحب ہے کہ گھر کے سہن سے گھر کے کمرے کے اندر عجر جانا ہے تو یہ ایک بہت بڑا ضابطہ ہے جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے مگر بضرورت نکلنے کے لیے جو شرط ہے وہ بھی اگلے جلے میں اور اسی طرح دوسری آیات میں پردے کے ساتھ اظہار محاسن کیے بغیر خود کو ڈھاب کے اگر باہر نکلتی ہے بضرورت تو یہ جائز ہے پھر جو اصل قرار ہے اور اصل آنا ہے اور اصل رہنا ہے تہرنا ہے وہ کرو یہ شریعت کا دائرہ کار وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجْلْ جَاہِلِيَّةِ الْأُولَا تبرج کا مطلب ہوتا ہے ضرور کھل کر سامنے آنا نمائع کرنا مراد کیا ہے یعنی اپنے محاسن کھولنا مردوں کے درمیان چلنا اپنے آزا کو ظاہر کرنا ہے جن آزا کا چھپانا لازم ہے اس کو کھولنا یا اپنے حسن اور جوال کو ظاہر کرنا یہ تبرج وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجْلْ جَاہِلِيَّةِ الْأُولَا سابقہ جاہلیت کے دور کی طرح تبرج اور اظہار محاسن نہ کرو اور وہ یہی تھا کہ سابقہ جاہلیت کے دور میں مردوں کی محفلوں میں عورتیں داخل ہوتی اور اپنے محاسن ظاہر کرتی اور ایسا لباس پہنتی جو مردوں کی طرف مائل ہونے والی بھی ہوتی تھی اور ان کو مائل کرنے والی بھی تھی جاہلیت الْأُولَا سے مراد قبل اسلام کا وہ طور جس میں لوگ صحیح اسلامی طرز زندگی سے نواقف تھے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور رضا کے مطابق زندگی گزارنے سے لوگ جہالت میں تھے تو وہ جاہلیت الْأُولَا ہے قبل علیہ السلام چاہے وہ حضرت نو علیہ السلام کے زمانے کے دور ہو یا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے ادوار میں کوئی طور ہو لیکن وہ جاہلیت الْأُولَا وہ قدیم جاہلیت وہ سابقہ جاہلیت سے مراد وہ دور ہے جس میں اسلامی ذہنیت اسلامی اخلاق اسلامی تحذیب و تمدن سے لوگ دور ہو وہ جاہلیت الْأُولَا ہے بلکہ غالباً تفسیر معارف قرآن میں ہے کہ یہاں جاہلیت الْأُولَا کہا گیا ہے تو اس میں شاید اس طرح اشارہ ہے کہ آج کے دور کی طرح یہ جاہلیت الْأُخْرَا بھی آ رہا ہے گویا کہ اشارہ ہے کہ ایک اور جاہلیت بھی آ رہی ہے جیسے کہ فی زمانہ وہ جاہلیت الْأُخْرَا آ چکی تو الْأُولَا وَعَقِبْنَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو رزقات دور اللہ الرسول کی طاعت کرو اب یہ خطاب تو ازواج متحرات سے کیا گیا ہے شروع سے یہ سلسلہ واضح لیکن کیا نماز قائم کرنا ازواج متحرات کا کیا کام ہے کیا زکاة دینا ازواج متحرات کے لئے کیا اللہ رسول کی طاعت کرنا ازواج متحرات کے لئے تو پھر گروں میں بیٹنا کیا سیم ازواج متحرات کے لئے پھر وَقَرْنَ فِي مُیُوتِ كُنَّا وَلَا تَبْرَجْنَا تَبْرُّ جَائِنِيَتِ اِلُوَا کے حکم کو آخر کس دلیل کی بنیاد پر ازواج کے ساتھ خاص کیا جائے اور جب ازواج جیسے پاکیزہ خواتین کے لئے یہ حکم ہے تو دوسروں کے لئے کیا یہ حکم نہیں ہوگی یہ اندازِ بیان ہے کہ نبی کی بیویوں سے جب کہا گیا تو گویا کہ وہ اصل ہے اور باقی امت کی ازواج ان کے تابع اگر کوئی کلام کے سیاق و سواق سے کلام کی حیثیت کو سمجھنے کی کوشش کرے تو یہی سمجھ میں آگے اور جو نہ سمجھنے کی کوشش کرے تو دین کو مگار دنے کی ضرورت نہیں ہے جب وہ خود بدلتے نہیں تو قرآن کو بدل دیتے ہیں پھر وہ غلط تعمیلات بھی کرتے ہیں اور ان آنے کی کوشش کرتے ہیں اگلے جملے انشاءاللہ آئندہ تشریف کریں وہ آخر دعوان